مدھون کے بابا مرلی والے آپ کا کیا کہنا اوم شانتی آج 29 جون 2021 کے سکار مدھور مہاوہ کے ہیں آج میتھے میتھے باپ دادا بولے میتھے بچے تم ہو روحانی پنڈے تمہیں گرست ویوار سمبھالتے ہوئے کمل پھول سمان یاد کی یاترہ کرنی اور کرانی ہے بابا نے کہا کہ تم ہو روحانی پنڈے تمہیں گرست ویوار سمبھالتے ہوئے کمل پھول سمان بن یاد کی یاترہ کرنی اور کرانی ہے اور آج ملڈی کا پرشن ہے باپ بچوں کو کون سا شنگار کرتے ہیں کس شنگار کے لئے منع کرتے ہیں کون سا کرتے ہیں اور کس کے لئے منع کرتے ہیں تو اتر میں بابا ہمیں سمجھا رہی ہیں بابا کہتے ہیں میجھے بچے میں تمہارا روحانی شنگار کرنے آیا ہوں تم کبھی بھی جسمانی شنگار نہیں کرنا تم بیگر ہو تمہیں فیشن کا شونک نہیں ہونا چاہیے دنیا بہت خراب ہے اس لئے ذرا بھی فیشن نہیں کرو شریر کا فیشن نہیں کرو اور ملڈی کا گیت ہے آخر وہ دن آیا آج اوم شانتی بے حد کا باپ بیٹھ بے حد کے بچوں کو سمجھاتے ہیں بے حد مانا کوئی حد نہیں سب روحیں یاد کرتی ہیں تم بچے جانتے ہو بھکتی مارگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ راون راجے بھی ہے اب منوشے پکارتے ہیں کہ ہم کو راون راجے سے رام راجے میں لے جاؤ باپ سمجھاتے ہیں دیکھو دیوی دیوتا جو بھارت کے مالک تھے اب نہیں ہے وہ کون تھے یہ بھی اب تم جانتے ہو ہم ہی ستیوگی سوریونشی گھرانے کے مالک تھے راجہ رانی تو ہوتے ہیں نا تم بچوں کو اب سمرتی آئی ہے کیا سمرتی آئی ہے کہ بابا آیا ہوا ہے ہم بچوں کو راجے بھاگے کا ورسہ دینے کے لیے وشو کا مالک بنانے کے لیے باپ کہتے ہیں اب سب بھکتی مارگ میں ہیں بھکتی مارگ کو ہی راون راجے کہا جاتا ہے گیان مارگ صرف ایک ہی باپ سکھاتے ہیں تم بچوں کو گیان کون سکھاتے ہیں ہم بچوں کو صرف ایک باپ ہی اس بےہت کے باپ کو بھکتی مارگ میں سب یاد کرتے ہیں بابا کہتے ہیں اب ہی تم کو اکیس جنم کے لیے گیان کی راجہ دھانی ملتی ہے پھر آدھا کل پہ تم پنکا رہیں گے ہی نہیں بلاؤ گے ہی نہیں مجھے ہائے رام ہائے پربو کہنے کی درکار ہی نہیں ہوگی ہائے رام تب کرتے ہیں جب دکھی ہوتے ہیں تم کو وہاں دکھ ہوتا ہی نہیں ابھی تم جانتی ہو یہ کھیل بھی بنا ہوا ہے کونسا کھیل کی آدھا کلپ ہے گیان کا دن آدھا کلپ ہے بھکتی کی رات دکھ سکھ کا کھیل ہے کیوں ہے کیونکہ آدھا دن گیان کا دن ہے اور آدھا کلپ بھکتی کی رات ہے بابا کہتے ہیں بھکتی ہم کو نیچے اتارتی ہے اور تم بچوں کی بدھی میں سیڑھی کی نولیج ضرور چاہیے باب سمجھاتے ہیں کہ یہ چوراسی جنو کا چکر ہے اس چکر کو جاننے سے تم چکرورتی راجہ بنیں گے اس لیے بابا چطر بھی بنوا رہے ہیں جس سے صد ہو کہ ہم اس چکر کو جاننے سے 21 جنو کے لیے راجے بھاگے لیتے ہیں بابا کہتے ہیں ابھی تم بہت ہو گئے ہو بڑی روحانی شکتی سینہ بنی ہے تم سب پندے ہو بابا بھی پندہ ہے ان کو کہا جاتا ہے گائیڈ بابا کہتے ہیں کہ پندہ اکشر شب ہے یاترہ پر لے جانے والے پندے ہوتے ہیں یاتری جاتے ہیں تو ان کو ایک گائیڈ ملتا ہے کہ ان کو یہ سب دکھاؤ بابا کہتے ہیں تیرث یاترہ پر بھی پندے ملتے ہیں بابا کہتے ہیں جن میں جنوانتر تیرث یاترہ کرتے آئے ہو امنات پر جاتے ہیں تیرثوں پر جاتے ہیں پاریکرما لگاتے ہیں وہاں جانے سمیں پھر یہی یاد رہتا ہے گھر بار دندے دوری سب دل سے ہٹ جاتی ہے یہاں تم کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے گرست میں رہتے ہوئے دھندہ دھوری بھی کرتے رہو اور پھر گپت یاترہ پر رہو جو روحانی یاترہ جس کو ہم کہتے ہیں تیرث یاترہ پر ہمیں کون گائیڈ کرتے ہیں اس کو پندے کہتے ہیں جو سیمپل ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں وہاں پر جگہ نہیں پتا ہوتی وہاں پر گائیڈ کہتے ہیں تو بابا کہتے ہیں کہ اس سمجھے سب جو بھی پندے ہیں وہ ایک طرح کی گائیڈ ہیں کیونکہ روحانی یاترہ نہیں کر رہے تو ہم بچے روحانی یاترہ پر ہیں تو بابا کون ہے پندہ ہے اور ہم بھی جن کو یہ روحانی یاترہ کرنے میں مدد کرتے ہیں جن کو راستہ بتاتے ہیں بابا کا پریشے دیتے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں روحانی پندے تو بابا ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں بابا کہتے ہیں کہ تم کو گھر بار میں بھی رہنا ہے دھنڈہ بھی کرنا ہے لیکن پھر بھی اس یاترہ پر رہنا ہے گپت یاترہ پر ہو آپ آپ روحانی پندے ہو آپ کی یہ یاترہ ہے روحانی یاترہ وہ گپت ہے بابا کہتے ہیں یہ کتنا اچھا ہے کتنا بڑا دھنڈہ کرنا ہے اتنا کرو دیکھو بابا کہتے ہیں جتنا بھی بڑا کام فیلانا ہے اپنا فیلاؤ بڑا دھنڈہ کرو کسی کو بھی منہ نہیں ہے بھل اپنی راجائی بھی سنبھالو راجہ جنگ کو بھی سیکنڈ میں جیون مکتی ملی تم کو کوئی باہر کی یاترہ دی طرف دھکے کھانے کی درکار نہیں ہے اپنے گھر بار کی بھی پوری سنبھال کرنی چاہیے ٹھیک ہے بابا کہتے ہیں جو سینسی پر اچھے بچے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو گھر گرست میں رہتے کمل پھول سمان رہنا ہے گرست بیوار میں کمار کماریاں تو جیسے سنیاسی ہیں ان میں بکار ہے ہی نہیں پانچ بکار سے دور ہے ابھی تم بچے جانتے ہو کہ ہمارا شنگار ہی اور پرکار کا ہے اور ان کا اور دنیا والوں کا اور تریکے کا ہے ان کا ہے تمو پردھان شنگار اور تمہارا ہے ستو پردھان شنگار جس سے تم کو ستو پردھان سولہ ونشی راجائی میں جانا ہے باپ تم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ تمو پردھان جسمانی شنگار زرہ بھی نہیں کرو دنیا بہت خراب ہے گرست بیوار میں رہتے فیشنیبل مت بنو فیشن کشش کرتا ہے اسے سمیں خوبصورتی اچھی نہیں ہے کالے ہو تو اچھا ہے کوئی پنجا نہیں مارے گا خوبصورت پچھاڑی تو پھرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو خوبصورت ہوتا ہے اس کو آپ بھی دیکھو اس دنیا میں جو خوبصورت ہے اس کو کتنا تنگ کرتے ہیں بابا کہتا ہے کرشن کو بھی سانورہ دکھاتے ہیں اور تم کو گورا بننا ہے شیو بابا سے وہ گورے بنتے ہیں پاؤڈر رادی سے بابا کہتا ہے کتنا فیشن ہے بات مت پوچھو ساہوکاروں کی تو ستیناش ہے گریب اچھے ہیں گاورے میں جا کر گریبوں کا کلیان کرنا ہے پرنتو آواز کرنے والے بڑے آدمی بھی چاہیے تم سب گریب ہونا کوئی ساہوکار ہے کیا بابا کہتا ہے میرے بچے تو سب گریب نواز ہیں لیکن دنیا میں آواز کرنے کے لیے باب کا پریچے دینے کے لیے تو کیا چاہیے کوئی بڑی آواز بھی چاہیے جن کو عام دنیا کے لوگ بڑا سمجھتے ہیں وہ بھی چاہیے وہ بھی سنے اور وہ بھی بولے تو بہت فرق پڑے گا بابا کہتے تم دیکھو کیسے سادھارن بیٹھے ہو بمبئی میں فیشن دیکھو تو کیا لگا پڑا ہے بابا پاس ملنے آتے ہیں تو کہتا ہوں تم نے یہ جسمانی شنگار کیا ہے اب آؤ تو تم کو گیان شنگار کرائیں جس سے تم سورگ کی پری 21 جنموں کے لیے بن جائیں گی سدا سکھی بن جائیں گے نہ کبھی روئیں گے نہ دکھ ہوگا اب یہ جسمانی شنگار تم چھوڑ دو تم کو ہم گیان رتنوں سے ایسا فرس کلاس شنگار کرائیں گے جو بات مت پوچھو بابا کہتے اگر میری مت پر چلیں گے تو تم کو پٹرانی بناؤں گا یہ تو اچھا ہے نا تم سب بھارتواسیوں کو اس ستما پردھان آسری دنیا نرک سے بھگائے سورگ کی مہرانی بناتا ہوں تم بچے سمجھتے ہو آج ہم سفید پوش میں ہیں دوسرے جنم میں سورگ میں سونے کے چم سے دودھ پیئیں گے یہ تو بہت ہی چیچی دنیا ہے سورگ تو سورگ ہے بات مت پوچھو بابا کہتے یہاں تم بیگر ہو بھارت بیگر ہے بیگر ٹو پرنس گایا ہوا ہے اس بھارت میں ہی پھر جنم لیں گے بابا نے ہم کو ہی دان دیا جاتا ہے بھارت ہی مہان گریب ہے بیچاروں کو یا پتہ بھی نہیں کہ اس سمیں سب تم بردھان ہے دن پرتی دن سیڑھی نیچے ہی اترتے رہتے ہیں اب ہی کوئی سیڑھی چڑھ نہیں سکتے سولہ کلا سے چودہ کلا پھر بارہ کلا نیچے اترتے ہی آتے ہیں یہ لکشمی نرائن بھی پہلے سولہ کلا سمپون تھے پھر چودہ کلا میں اترتے ہیں نا یہ بھی اچھی ریتی یاد کرنا ہے سیڑھی اترتے اترتے بلکل ہی پتت بنے ہیں پھر سورک مالک کون بنائے کون بنائے گا سورک مالک باب کہتے یہ جانتے باب کہتے شاسروں میں تو لکھ دیا کہ ستیو کی آیو لاکھوں کروڑ ورش ہے تو باب کہتے پوچھو ستیو کب آئے گا پھر کہیں کہ ابھی چالیس ہزار ورش پڑے ہیں تم صد کر بتلاتے ہو کہ کلپ کی آیو ہی پانچ ہزار ورش ہے وہ پھر صرف ستیو کو ہی لاکھ ورش دے دیتے ہیں گھور اندھیارہ ہے تو منوش کیسے مانے کہ بھگوان آیا ہوگا بہت سمجھتے ہیں بھگوان تب آئیں گے جب کلیو کا آنت ہوگا ابھی تم بچے ان سب باتوں کو سمجھتے ہو وناش سامنے کھڑا ہے بچوں کو سمجھا جاتا ہے کہ وناش کے پہلے باپ سے برسہ لے لو پرانتو کمب کرن کی نیند میں سوئ پڑے ہیں تو بچارے ہائے ہائے کر مریں گے تمہاری جائجے کار ہو جائے گی وناش تو ہوتے ہی ہیں بابا کہتے وناش میں تو ہوگی ہائے ہائے بپریت بدھی ہائے ہائے ہی کریں ابھی تم سچے کی اولاد سچے نرک کا بیناش ہونے بگر سورگ کیسے بنے گا بابا کہتے تم کہیں یہ تو مہا بھارت لڑائی ہے ان سے ہی سورگ کے دوار کھلنے ہیں منوش تو کچھ جانتے ہی نہیں ہیں بابا کہتے باقی منوش تو کچھ بھی نہیں جانتے اور تمہاری بدھی میں ہے کہ ہم کو ابھی دیوی سوراج کا ماخن ملتا ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے ہیں وہ بھی منوش تم بھی منوش پرنتو وہ آسولی سمپردائی اور تم ہو دیوی سمپردائی باپ بچوں کو سممخ سمجھاتے ہیں تم بچوں کے اندر میں خوشی رہتی ہے انیک بار تم نے ایسی راج دھانی لی ہے جیسے اب ہی تم لے رہے ہو بابا کہتے وہ آپس میں دو بلے لڑتے ہیں تو ماخن تم کو ملتا ہے سارے وشو کی بادشاہی کا بابا کہتے کہ تم یہاں آتے ہی ہو وشو کا مالک بننے تم جانتے ہو ہم بابا سے یوگ لگائے کرمہ تیت عوصہ کو پائیں گے وہ آپس میں لڑیں گے اور ہم وشو کی بادشاہی پا ہی لیں گے یہ تو common بات ہے وہ باہو بل والے وشو کی بادشاہی لے نہ سکے اور تم یوگ بل سے وشو کے مالک بنتے ہو تمہارا ہے ہی دونوں ہنسائیں وہاں ہوتی نہیں کام کٹاری کی ہنسا سب سے خراب ہے جو تم کو آدھی مدی انت دکھ دیتی ہے یہ کسی کو پتا نہیں راون راج کب ہوتا ہے اب ہی پکارتے ہیں کہ آ کر ہم کو پاون بناو تو ضرور کبھی پاون تھے نا بھارت واسی بچے ہی پکارتے ہیں کیا پکارتے ہیں کہ دکھ سے لبریٹ کرو شانتی دھام میں لے جاؤ دکھ ہر کر سکھ دو کر کریشن کو بھی ہری کہتے ہیں بابا ہم کو ہری دوار لے چلو ہری ک دوار ہے کریشن پوری اور یہ ہے کنس پوری ہم کو پسند نہیں ہے مائی مچھندر کا کھیل دکھاتے ہیں بابا کتے یہ تو تم جانتے ہو کہ راون کا راج دعا پر سے شروع ہوتا ہے دیوتائیں جو پاون تھے وہ پتی تو ہونے شروع ہوتے ہیں جس کی بھی نشانیا جگر نات پوری میں ہے دنیا میں بڑا گند لگا ہوا ہے بابا ہم تو سب باتوں سے نکل پر ستان میں جاتے ہیں اس میں بڑی ہم مہا بیر بنا چاہیے بابا کا بن کر پتی تو تھوڑے ہی بن بنا سمجھتے ہیں ستری پوروش اکٹھے رہے اور آگ نہ لگے یہ ہو نہیں سکتا اس لیے ہی ہنگامہ کرتے ہیں کہ ستری پوروش کو جائیں اور بس تم کو وہاں باند رکھیں بابا کہتے ایسے ایسے وہاں بہکاوے رہتے ہیں یہ بھی ڈراما میں نود ہے جن کا پارٹ ہوگا بہک ایسے بھی آ جائیں گے اس میں ڈرنے کی بات ہی نہیں شیو بابا تو گیان کا ساگر پتیت پاون سرف کا صدگتی داتا ہے برمہ دوارا پتیت سے پاون بناتے ہیں یہ اکشر ایسے بڑے لکھے ہوں جو کوئی بھی آ کر پڑے پویترت پر ہی کتنے وگن ڈالتے ہیں بابا کہتے ہیں بچے کسی بھی دہ دھاری میں موہ کی رگ نہیں چاہیے اگر کہا موہ کی رگ ہوگی تو فس پڑیں گے یہ تو اممہ مرے تو بھی ہلوہ کھانا بابا سامنے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ کل تمہارا کوئی مر جائے تو روئیں گے تو نہیں آنسو آیا تو فیل ہوئے بابا کہتے ایک شریعت چھوڑ دوسرا لیا اس میں رونے کی کی بات ہے دوسرا کوئی سنے تو کہے مکھ سے اچھا تو بولو ارے اچھا ہی بولتے ہیں ستیگ میں رونا ہوتا ہی نہیں یہ جیون تمہارا ان سے بھی اونچ ہے تم ہو سب کو رونے سے بچانے والے تو پھر تم کیسے روئیں گے بابا کہتے آپ کیسے رو سکتے آپ نے پھر نرک میں گھرانے والے کے لیے ہم کیوں روئیں بابا کتنی میٹھی میٹھی باتیں سناتے ہیں ورسہ لینے کے لیے اس سمیں بھارت کا کتنا اکلیان ہوا بڑا ہے باپ آکر کلیان کرتے ہیں بھارت کو مگر دیش کہتے ہیں سندھ جیسے فیشنیول کوئی ہوتے بابا کہتا ہے ان کو کہا جاتا ہے نرک کی پریان دیکھو بابا نے شب استعمال کیا کہ جو اب فیشن کرتے ہیں تو نرک میں ہے نرک کی پریان بنتی ہیں اور باب تم کو سورگ کی پریان بناتے ہیں ہمارے لیے تو یہاں ہی سورگ ہے یہ سکھ تو لے لے کل کیا ہوگا ہم کیا جانے تو بابا کہتے ایسے انیک ویچار والے آتے ہیں اچھا مِتھے مِتھے سکھلدے بچوں پرتی مات پتا باب دادا کا یاد پیار اور گوڈ ماننگ روحانی باب کی روحانی بچوں کو نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باب دادا جی شکریہ باب شکریہ باب دھارنہ کے لئے مکھے سار پہلا پوائنٹ ہے کہ سچا سچا روحانی بند سب کو گھر کا راستہ بتانا ہے شریر نروا ارث دھندہ کرتے یاد کی یترہ میں رہنا ہے کار ویوار میں تنگ نہیں ہو نا ہے گیان شنگ ار کر سویم کو سورج کی پری بنانا ہے باب نے کہ جیان کا شنگ کر کر سویم کو سورج کی پری بنانا ہے اس تم پردھان دنیا میں جسمانی شنگ نہیں کرنا ہے کل یوگی فیشن چھوڑ دینا ہے اور آج باب نے ہم کو وردان دیا ہے نیارے اور پیارے پن کی یوگیت دوارا لگا مکت بننے والے سہج یوگی بھو نیارے اور پیارے پن کی یوگیت دوارا لگا مکت بننے والے سہج یوگی بھو سہج یوگی جیون کا انبھو کرنے کے لیے گیان سہیت نیارے بنو باب کہتے صرف باہر سے نیارہ نہیں بننا ہے لیکن من کا لگا نہ ہو جتنا جو نیارہ بنتا اتنا پیارہ اوش بن جاتا ہے نیاری اوستہ پیاری لگتی ہے جو باہر کے لگا سے نیارے نہیں وہ پیارے بننے کے بجائے پریشان ہوتے ہیں اس لیے سہج یوگی ارثات نیارے اور پیارے بن کی یوگیت والے لگا سے مکت بھو ٹھیک ہے تو بابا کہتے آپ کو کیا بننا ہے سہج یوگی بننا ہے یعنی نیارے اور پیارے کی یوگیت والے سر لگا وہ سے مکت بننا ہے اور مرلی میں بابا نے آج سلوگن دیا ہے سوہ پرشاٹ اور سیوہ کے بیلنس دوارا بندھن سمبند میں بدل جائے او شانتی موسیقی